اسی طرح ہمیں اپنے گفتگوں میں ایک عدب ہے جس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں گالی نہیں دینا ہے اور گندی باتیں نہیں کرنا یہ بہت اہم ہے اس پر تھوڑا سا بولنا چاہیے یہ حدیث کیا ہے دیکھیں حدیث کیا ہے کہ بخار مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا بد کلام نہیں تھے و لا متفحشا اور بری بات کرنے والے نہیں تھے یہ اہم حدیث ہے دوسری حدیث سن لیتے پھر تشریح کرتے ہیں اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لئیس المؤمنون بالتعان مومن تانو تشنی کرنے والا نہیں ہوتا لعنت کرنے والا نہیں ہوتا فاحش اور بری بات کہنے والا نہیں ہوتا و لا البذی اور بدگو نہیں ہوتا گندی بات کرنے والا نہیں ہے یہ بہت اہم حدیث ہے جو ہمیں اسی طرح ایک تیسری حدیث بھی لے لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سباب المسلمی فسوقن کی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کے ساتھ خطال کرنا یہ کفر ہے یہ تینوں حدیثیں تقریباً مفہوم ایک ملتا جلتا ہے کہ ہمارے گفتگوں کا ایک اہم عدب ہونا چاہیے ہمیں اس بات کا اپنی زبان کو اپنے بچوں کو نوجوانوں کو پرے گھر والوں کو عادی بنانا چاہیے کہ ہماری زبان سے گالی نہ نہیں اس وقت جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے گفتگو میں نوجوانوں کو آپ کسی بھی گالی سے گزریں دوستی میں گالی دے رہے ہیں ملاقات ہوتی ہیں تو سلام سے ابتداء گفتگو کی نہیں ہو رہے ہیں بلکہ گالی سے ابتداء ہو رہے ہیں تھوڑی سی بات ہے ہم گالی دے رہے ہیں تو دیکھئے یہ جو ہے ہمارے اسلامی عداب کے خلاف ہے نبی کی تعلیمات کے خلاف اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنے زندگی میں نافذ کرنا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی بھی حالات کیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں ہم غصے میں آ جائیں ہمیں عادی بنانا کنٹرول کرنا ہے کہ میری زبان سے گالی نہیں نکلے گی گالی پر کنٹرول کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مجلسوں کو اپنی گفتگو کو گندی باتوں سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے چاہے وہ گندی بات عورتوں کے تعلق سے ہو چاہے کہ اور بھی کوئی چیز گندی بات ہو جتنی بھی اس طرح کی بری باتیں ہیں جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی بھی غلط بات ہے اپنی زبان کو ان تمام باتوں سے محفوظ رکھنا ہے یہی نبی کی صیرت ہے نبی کی صیرت یہی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ بات کرتے تھے تو آپ کے مو سے پھول جھڑتے ہوں کیا یہ کیفیت ہماری ہے کہ ہم بات کریں لوگوں کو اچھی بات ہے اور لوگوں کو مت دیکھئے لوگوں کو خوش کرنے والی بات ہمیں نہیں کرنی ہے بار باری تو بات دھرائی جا سکتی ہے کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے والی بات نہیں کرنی ہے ہمیں اللہ کو خوش کرنے والی بات کرنی ہے ہو سکتا کہ میرے لطیفہ گوئی سے میرے لطیفہ کہنے سے لوگ خوش ہوں میرے جھوٹ کہنے سے لوگ خوش ہوں لیکن مجھے لوگوں کو خوش نہیں کرنا ہے مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے زبان محذب ہونے چاہئے ہماری زبان شوشتہ ہونے چاہئے لگنا چاہئے کہ آپ کو اردو اچھی آتی ہے آپ اچھی زبان بولتے ہیں رے زبان سے نہیں نکلنا چاہئے رےیٹے جسے ہم کہتے ہیں جسے ہم کہتے تخاتب ہمارا بادچیت کا انداز یہ ہے یہ ہماری زبان پر نہیں ہونا چاہئے ہماری زبان کو ان تمام باتوں سے گندی باتوں سے غلیظ انداز سے ہماری زبان کو محفوظ رکھنا چاہئے اور ہم ایسا کر سکتے اتنا مشکل بھی نہیں ہے ہم یہ کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری زبان اور خاص طور سے نوجوانوں کی ہمارے نوجوانوں کی زبان ان گالیوں سے اور گندی باتوں سے محفوظ رہے یہی نبی کا طریقہ ہے اور نبی نے بھی یہی بتایا ہے کہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے ہم اگر مومن ہیں صحیح معنوں میں تو ہماری زبان سے گالی نہیں نکلے گی گندی باتیں نہیں نکلیں گی اور انداز ہمارا گفتگو کرنے کا محذب ہوگا بہتر ہوگا اور ہمیں اسی میں تو ہمارا امتیاز تھا مسلمانوں کا امتیاز یہ تھا کہ ان کی گفتگو جو ہیں وہ محذب ہوا کرتی تھی اچھی سننے میں اچھی لگے جیسے لوگ کہتے ہیں رس گھولنا کانوں میں رس گھولے ہماری بات ایسی ہونی چاہیے لیکن ہماری آج کی گفتگو ایسی ہمارے نوجوانوں کی گفتگو ایسی ہے جو کانوں میں چوٹ ڈالتی ہے انسان کو محسوس ہوتا کہ اس کو کان کو مارا جا رہا ہے کسی چیز سے اس کو چوٹ پہنچائی جا رہے تو ہماری گفتگو ایسی نہیں ہونی چاہیے